خبر اس وقت یہ کہ ایک بار پھر دو طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں اس خطے سے ایک یہ کہ اب فضائی حملوں تک بات پہنچ گئی ہے گزہ کے شمال مغربی علاقوں میں فضائی حملے اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق کہ یہ جوابی کاروائی ہے جب فلسطین کے طرف سے چھے راکٹس اس پر پھینکے گئے تھے اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں آٹھ بچے بھی شامل ہیں جب تک بیس اموات ہوئی ہیں اور انچاس کے قریب لوگ ابتدائی ریپورٹس کے مطابق زخمی ہوئے ہیں لیکن دوسری خبر یہ کہ مسجد اکسا کے اندر جہاں پر پچھلے چار روز سے جمعت الودا سے شروع ہونے والی جھڑپو میں فلال کوئی کمی نہیں آئی ہے اور دوران شب یعنی بھارت کے وقت کے مطابق تقریبا رات کے ساڑھے بارہ ایک بجے کے قریب جب وہاں پر تمام طرح کی تیاریاں چلنی تھی نماز کے لیے اور اس دوران یہ وہ تصویر ہے جب آگ کی واردات بھی پیش آئی ہے آگ کا واقعہ رونما ہوا ہے اور اس میں حلقی کسی طرح کی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے لیکن ایک بار پھر مسجد اقصہ کے کمپاؤنڈ کے اندر جو پورا آتا ہے وہاں پر جھڑپے ہونے کی اطلاعات ہے جس میں 51 کے قریب نمازی زخمی ہوئے ہیں صبح ہوتے ہوتے حالات رات کے مقابلے ضرور کنٹرول ان پر پایا گیا ہے لیکن دو طرح کی خبریں اسی خطے سے ایک طرف جہاں پر گزشتہ دنوں ہاتھا پائی ہوئی تھی پتھراؤ ہوا تھا اور اسرائیلی فورسز کے طرف سے جوابی کاروائی کرتے ہوئے یہاں پر شیلز راکٹس دا گئے گئے تھے لیکن ان سب کے بیچ میں اب راکٹس تک جب بات پہنچی ہے تو حملو میں 20 کے قریب جو فلسطینی شہری ہیں جن میں کچھ نمازی شامل ہیں 8 بچے شامل ہیں اور ایک حماس کا لیڈر بھی بتایا جاتا ہے کمانڈر جن کے اب تک موت ہوئی ہے اور دوسرے طرف 50 کے قریب لوگ زخمی ابھی تک ان جھڑپوں میں ہو چکے ہیں مزید اقصہ کے اہاتے میں آگ بڑک اٹھیے آسمان میں جو ہی شولے نظر آئے اس کے فوراً بعد یہیو دیوں کا جشن بھی دیکھنے کو ملا جس کے بعد حالات اور زیادہ پرتناف جو ہے وہ وہاں پر ہوئے ہیں جشن کے فوراً بعد صورتحال کیا کچھ ہے تصویریں آپ کو خود بیان کر رہی ہے مقبوزہ بیٹی مقدس میں مزید اقصہ کے اہاتے میں آت عزتی کا واقعہ پیش آیا ہے تصویریں خساب خود یہ بتا رہی ہے اور مختلف خبر اصائداروں کے مطابق اس پور تشدد جھڑپوں کے دوران چالیس سے بیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے لیکن کئی سو لوگوں انتہائی مضروب زخمی بھی ہوئے ہیں جب یہ خبر سامنے آئی ہے تو اس کے ساتھ اقوان المتحدہ یونائچن نیشن نے بھی اب معاملہ سامنے آیا ہے اور فلسطین کے حالات پر عالمی برادری کی تشویش سامنے آئی ہے یونائچن نیشن اقوان متحدہ کی تشویش سامنے آئی ہے یونائچن نیشن کاؤنسل نے بلایا ہے ہنگامی اجلاس جو تشدد بھڑک اٹھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اقوان متحدہ کے اندر خصوص اجلاس طلب کیا گیا ہے اور یہ ترپین سے اپیل کی گئی ہے کہ جو امن باتجیت ہے اسے آگے کا موقع دیا جائے اور تشدد کو کسی طریقے سے نہ ہوا دی جائے کئی ملکوں نے اسرائیل کی طرف سے کی گئی کاروائی پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور چین سمیت کئی ملکوں نے اسرائیل پر دباؤ بنایا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو لگان لگا کر رکھے ہیں اور کل سے یہ جو جاری اجلاس ہے اقوان متحدہ کے اندر جو یرسلم کے لے کر معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کئی مندوبین کی طرف سے لگاتار اس بات پر دور دیا گیا ہے کہ اقوان متحدہ اس فساد زدہ علاقے کے اندر اس شوری زدہ علاقے کے اندر اپنی خدمات انجام دیں اور جو بنیادی سہولیتیں ہیں انہیں مہیا رکھیں ایک طرف سے اقوان متحدہ کا یہ حال ہے لیکن عالمی برادری یعنی جو اسلامی ارگنیزیشنز ہیں وہ لگاتار اس پر ابھی تک خاموش نظر آ رہی ہیں اور ان کی خاموشی پر بھی بہت بڑا سوال جو ہے وہ مسلم بلوگ کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کلی مذہبی پیشواؤں کی طرف سے خصوصی دعایاں مجلسوں کا احتمام بھی کیا گیا ہے تاکہ اس فساد زدہ علاقے کے اندر امان قائم ہو سکے